سرکار کی خاموشی تو کیسے رکے گا دنگا یہ کیا نہیں کیاپٹل ہے یہ بھارت کا اور اس میں ہو رہا ہے اور تین سو آٹھ کی آپ کی مجورٹی ہے کیا فائدہ کیا آپ کی مجورٹی جب آپ دیش کے کیپٹل کو بچا نہیں سکتے کیا فائدہ کیا آپ کی حکومت جب آپ کچھ نہیں کر سکتے ڈلی میں انہیں سہرت ہے نا ڈلی میں ہوم منسٹر کا آفیس ہے کیوں نہیں جاتے ہوم منسٹر امیچ شاہ ان علاقوں پر جہاں پر مجد پر حملہ ہوا جہاں پر یہ توام خطو غارت گری ہوئی آپ الیکشن کیمپین میں چار چار دن ڈلی میں گزاریں گے ہوم منسٹر کے طور پر جائیے نا دیش کا سوال اب تو الیکشن نہیں ہے آج آپ ہوم منسٹر ہونے کا ثبوت دیجئے نا یہ ناکامی سرکار کی ہے یہ ناکامی ہوم منسٹری کی ہے کہ وہ اس دنگے کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے پوری ذمہ داری ان پر آئید ہوتی ہے جو لوگ آج مرے ہیں اس کی ذمہ دار بی جے پی ہے یہی تو بی جے پی نے کر دیا ہے نا نفرت پھیلا دی ہے اور جو وردی میں پولیس والا ان کے دماغوں میں تک بی جے پی نے ڈال دیا ہے چیف منسٹر چھوڑی اب تو یونی فارم میں جو ادمی وہ کر رہا ہے حرکت یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں پدھان منتری سے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے کیا کبھی تو بولیے نا آپ کیوں نے پدھان منتری کہتے ہیں کہ دیش میں رہنا ہے تو آپ کو صرف بھارت کا سٹیزن بن کے رہنا ہے میں کل ہی پبلیکلی ایکسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آرمی کو بلایا جائے اور آرمی کے حوالے کیا جائے کیونکہ ڈلی پولیس نہیں روکے گی ڈلی پولیس برابر کی ملزم ہے اس میں ڈلی پولیس ان تمام لوگوں کو بڑھاوا دے رہی ہے ڈلی پولیس پھتر پھر ہمارے ایچ این نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز آتی رہے وقت پر